اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹرین ڈی ریکشن چینل میرا نام ہے بابو ندا محمد شہباز میرا نام محمد کاشر بابو کیسے ہیں دوستو امید قاطم صاحب کھڑیے سے ہم نے فیڈ فارٹ ہوں میں بڑیاں ہوں گے آج کی جو ہماری ویو این اس کا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے دوستو کہ آپ کا بائک کھریدنے کا بجٹ ایک لاک کے آس پاس ہے اور آپ اچھی پفورمنس زیادہ مائلیج اور یار مست لک والی بائک چاہتے ہیں تو یار یہ ویڈیو آپ کے لیے میں آج جو بائک لے کر رہا ہوں نا ان میں یہی سارے فیچرز ہیں اور بہت کچھ ہے اور ان کا پرائز بھی ایک لاک کے آس پاس ہے تو چلیے فٹا فٹ بائک کی اس لسٹ کو شروع بات کرتے ہیں ویڈ نمبر سیوٹ یمہا FZ F1 V3 اب دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں یمہا اپنی بائک ٹیکنالوجی کے لیے کتنی زیادہ فیمس ہے اور جو یمہا چلاتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں یمہا کی بائک چلانے میں کتنا مزہ آتا ہے یار ایک دب مس لگتا نا اور اس ٹائل اور ٹشن تو بھائی اپنے ٹاپ نوچ پر رہتا ہے دوستو یہ FZ version 3 بائک ہے اور آپ کو اس میں muscular design provide کیا گیا جو دیکھنے میں بہت ہی کمال کا لگتا ہے فرنٹ میں آپ کو chrome plating بھی دی گئی ہے جو اس بائک کو اور بھی زیادہ premium بنا دیتا ہے انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو 149 cc 2 valve کا provide کیا گیا ہے جو ایک دم بھی زیادہ powerful نہیں ہے پر اس section میں one of the best ہے آپ کو city riding میں کوئی بھی problem نہیں ہوگی ویسے دوستو دیکھنے میں آپ کو یہ بائک کافی بھار ہی لگ رہی ہوگی ہے نا پر ایسا نہیں ہے اس کا weight ہے صرف 135 kg اور اس بائک کو چلانے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے رائیڈنگ کے دوران آپ کو انجن میں زیادہ vibration دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو مجھے اس کی mileage بھی کافی اچھی لگی جو کی آپ کو 45 سے 50 km per liter تک نکال کے دے دے گی جو کی کافی best ایار اس range میں وہیں دوستو آپ کو بتا دو کہ یہ بائک اپنے brakes کے لیے بھی بہت famous ہے اور اس میں suspension بھی بہت زبردست ہے زیادہ stiff نہیں ہے جس سے یہ بائک stable رہتی ہے یہ بائک کا x showroom price ہے 1,00,000 سے 1,10,000 روپیز نمبر 6 بجاج avenger street 160 دوستو یہ ایک sofa بائک ہے اور اگر آپ اچھے comfort کے لیے بائک ڈھونڈ رہے ہو تو یہ آپ کے لیے ایک دم مست best ہے دوستو میرے حساب سے یہ انڈیا کے سب سے best اور سستی cruise یہی ہے اس میں آپ کو 160 cc air cooled engine دیا گیا ہے جو ہر level پر مست کام کرتا ہے بائک تھوڑی بھاری ہے پر اتنی بھی زیادہ بھاری نہیں کہ آپ اسے سمال نہ پاؤ اس میں exhaust کا bass sound بھی کافی اچھا ہے اور آپ کو اس میں 50 سے 55 km کا mileage دیکھنے کو مل جائے گا آپ چاہے تو اس بائک کے front میں wind shield بھی لگا سکتے ہیں جس سے یہ بائک اور بھی cool بن جائے گی front میں آپ کو 280 mm کا disc brake دیا گیا ہے with single channel ABS اور rear میں آپ کو drum brake دیا گیا ہے اور اگر rear میں بھی disc brake دیا رہتا تو یار اچھا رہتا ہے نا وہیں بات کریں اس کے clutch کی تو وہ کافی light ہے اور mirror بھی آپ کو اس میں wide اور بڑے دیے گئے جس سے view کافی اچھا ملتا ہے wheelbase کی بات کریں تو اس کی وجہ سے u-turn لینے میں تھوڑی سی پریشانی آدھی پر زیادہ نہیں بڑھاں اتنا کون ہی u-turn لینے ہوتا ہے یار آپ کو موٹا موٹی دیکھا جائے تو یہ cruiser comfort کے لیے بہت ہی best ہے اور یہ آپ کو 1,002,005,000 کے بیچ میں ایک showroom price میں مل جائے گی نمبر 5 Pulser NS 125 دوستو یہ بائک especially youth اور new generation کے لیے بڑھائی گئی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت stylish لگتی ہے یار Pulser تو ویسے بھی ہوتی ہے نا style مارنے کے لیے engine میں آپ کو 125cc کا air cooled engine مل جائے گا وہ بھی 12 PS کے ساتھ جو normal Pulser 125 سے بہتر ہے اور اس بائک کے ساتھ آپ کو city میں ride کرنے میں کوئی problem نہیں آئے گی اور آپ اسے easily handle کر پاؤگے front میں آپ کو disc brake اور back میں آپ کو drum brake دیا گیا ہے جو صحیح تو ہے پر یار ساتھ میں ABS بھی دے دیا گیا رہتا تو کیا خراب ہو جاتا ہے اچھا ہی رہتا ہے نا وہیں بات کریں gearbox کی تو وہ کافی مست ہے easily gear shift کر پائیں گے آپ یہ بائک آپ کو آسانی سے 45 to 50 km تک کا mileage نکال کے دے دیتی ہے جو depend یہ بھی کرتا ہے کہ آپ چلاتے کیسے ہو اس پہ تو ہر بائک کا mileage depend کرے گا ہے نا sitting position کی بات کریں تو وہ کافی اچھی دی گئی ہے آپ کا بڑھیاں سا شاندار stylish body posture نکل کے آتا ہے اور آپ کو discomfort feel نہیں ہوگا اس pulser NS125 کی ایک showroom price ہے 99,000 to 1,5,000 روپیز نمبر 4 Honda SP125 دوستو اگر آپ زیادہ mileage اور premium look والی بائک کو ڈھونٹ ہیں تو یار یہ بائک ہے نا یہ آپ کو ایک بار ضرور consider کرنی چاہئے دوستو یہ ہونڈا کی نئی SP125 variant ہے جس میں آپ کو پشلی variant سے تھوڑا زیادہ boldish look دیا گیا ہے اس کے انڈر آپ کو 124 cc کا BS6 engine دیا گیا ہے جو 10.8 ps کے ساتھ آتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ 65 to 70 km تک کا mileage نکال کے دے دیتی ہے یہ گاڑی تھوڑا top end performance میں lag کرتی ہے پر آپ کو medium اور low end performance بات کرے tires کی تو تھوڑے سے پتلے دیا گئے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ mileage مل سکے پر bike اس سے تھوڑی unstable بن جاتی ہے جو riding کے دوران اتنا feel نہیں ہوتا ہے یہ bike بھی آپ کو brake variants کے ساتھ مل جائے گی drum اور disc اس میں combi brake system دیا گیا ہے جس سے اگر آپ rear brake دباتے ہیں تو front brake بھی use XTEC دوستو list کی اگلی bike hero کی طرف سے اور یہ ہے hero کی glamour XTEC اس bike کے front میں آپ LED writing دی گئی ہے جو اچھی بات ہے بات کریں engine 125 cc کے ساتھ آتا ہے 10.7 PS اور اور یہ آپ easily 50 to 55 km دے گا یہ bike آپ کو drum اور disk دونوں ہی price variant میں مل جائے گی پر میرے حساب سے disk break لیجے گا price difference زیادہ نہیں ہے مجھے اس bike کا digital cluster سب سے اچھا لگا سچ میں جس میں آپ کو tachometer gear position indicator اور bluetooth connection بھی ملتا ہے جو اس range کی bike دیکھنے کو مل جائے گی اور میرے حساب سے یہ ان لگوں کے لیے best ہے جو اچھے modern features چاہتے ہوں ساتھ میں وہ bike premium knees بھی چاہتے ہیں اس bike کی ایک showroom price 85,000 سے 90,000 کے بیچ number 2 Honda Unicorn 160 دوستو list کی اگلی bike Honda Unicorn 160 جو 162 12.9 PS آگے اور پیشے کی طرف halogen lighting دی گئی LED رہتی تو اچھا رہتا پر کوئی نہیں seat آپ کو بڑی اور comfortable دیکھنے کو مل جائے گی gear box بھی smooth دیا گیا اور آرام سے gears لگ جاتے ہیں seat میں یہ bike 50 km تک mileage نکال کے دے دیتی ہے اور Honda کی bikes تو ایسی ہے اور mileage کے لئے جانی جاتی ہیں اور suspension کی چند مت کری ہے وہ بہت ہی comfortable ہے آپ کو کوئی دیکھت نہیں آئے گی یہ bike اپنے suspension کیلئے بہت famous ہے front brake آپ کو disque والے دیے گئے ہیں وہیں single channel abs جو کہ اچھی بات ہے وہ بھی ہے بیسے 98,000 سے 1,3,000 کے بیچ ایک showroom price پر مل جائے کی number one tvs rider 125 دوستو list میں bikes ریڈی display والا دیا گیا ہے جس میں آپ سارے functions دیکھ نے کو مل جاتے ہیں front میں آپ کو normal disc brake کے بجائے patel disc brake دیا گیا ہے جس سے آپ بار irritating ہو جاتا ہے اور problem create کرتا ہے یہ bike آپ 60 to 65 km کا mileage نکال کے دیتی ہے suspension آپ stiffer side میں جس سے راستے میں آپ کو بہت problem ہو سکتے بٹ کوئی بات نہیں مٹا مٹی دیکھا جائے تو اس bike میں نا کے برابر کمی ہے اور یہ بہت اچھی bike یہ bike آپ 85,000 to 95,000 کے بیچ میں ایک showroom price میں مل چاہے گی تو دوستو اسی کے ہنڈا سبھی پسند بہت زیادہ حیرانگی اس بات کی ہنڈا ہمارے پاس بھی ہے پاکستان میں ہنڈا لیکن وہ صرف دو ہے ایک سیونٹی ایک وانٹو فائی اور دونوں ہی میرے خیال سے کم کام 15 سالوں سے ایک لک میں آرہے صرف سٹیکر چینج کرتے ہیں کوئی ریٹ بھی کام ریٹ کو دیکھا جائیں بہت زیادہ کام ہے ہمارے ہاتھ دو تین لاک ملتا ہے کم از کام آرہ فائی تو دو لاک پرائس ہو گیا اور جو سلو والا مزید مہنگا تین لاک کے قریب راؤنڈ آؤ کیا کہتے ہیں بلکل اس میں شہباز بھائی کوئی شک نہیں ہے جو وہاں پہ جو آپ کو مور سیکل دیکھنے وہ میرے یہاں پہ تو نہیں اور اتنی پرائس میں تو بلکل بھی نہیں یہاں پہ یہ بات اور ہم میں تھوڑا سا ڈیفیرنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ اور ہماری تھوڑا پرائس میں یہ آجاتا ہے پیسے کے لحاظ سے پیسہ پاکستان سے بڑھا تو وہاں پہ ایک لاف ہوگا یہاں پہ تقریب بابو بائی ایک دول لف تو ہوگا یہ تو فرق ہوگا چیزیں دیکھیں کتنی میان اگر پیسہ پڑھا ہے تو لوگوں نے چار آنے اوپر بھی کیے تو ان لوگوں نے چیزیں تو دیں نا پیاری چیز تو ہے اس کے ساب میں پھر بھی پاکستان سے وہاں پہ بیسٹ ہے اب دیکھیں ہونڈا جیسے پاکستان پاکستان میں ہونڈا والے وہی کامپنی ہیں صرف وہ دو چیزیں لائے ایک ہیوی بائی کو چھوٹا وہ پانچ اک مقابلے میں ایڈیا میں اپنی اتنی کامپنیاں ہیں کہ ان کچھ مقابلے کے لئے لانے پڑتی ہیں بلکل ایسے مقابلے میں آتے تو مطابق زیادہ ہوتا ہے جی کمال زیادہ لگانا پڑتا دیکھا آپ نے ایک سو پچیس سی کیسے بائی کیسے کمال کو ان ٹرانٹی کٹا گری کی انہوں نے دکھائے یار ہیرو تو ان کی اپنی ہے نا انڈیا کی اپنی کمال ہیرو پھر بھی کمال کی ہیں یار ایسا لوگ کیسے ویزائن پاکستان میں کئی پہ نہیں ملے گی پھر اتنی کم پرائز میں یہاں پہ ڈبل بھی کار لے تو دبل میں نہیں ملے یہاں پہ دو لاکھ میں نہیں ملے گی دو لاکھ میں کٹیا چیز مل رہی یہ 70 سکوٹر 70 سی 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 چالی پچاس کلو میٹر بھی کرتا کرتا ستہ رہ کرتا کرتا مال لے چھوڑے ہر سال جب نیا موڈل آتا کم ایک چیز کو اچھی لگا دیں کوئی چیز نہیں وہی تھکی پیٹی کرتا پہ سکر چینی کرتا ساتھ سے وان ٹو فائیو سی کلر سی کلر چینی کرتا سی سال انٹیری آرہا اس کا کوئی کمی مرگاڑ تھوڑا سا آگے کر دیا تھوڑا پیچھے وہ چھڑتے ہی نا بس وہ صرف سٹیکر چینی کرتے ہی وان اگر سکرین نے لگا دیا اس میں ٹرم بریک تو وہی ہوتی ہے جو ہمارے پیچھے مرسیکل میں ہوتی ہے یہاں پہ 1 to 5 میں ڈسک نہیں ہے یہاں پہ لیدھر والا سسٹم وہ ڈرم والا ہے تو اس میں ڈسک نہیں ہے یاما والوں نے پاکستانی کچھ ہے اچھا یاما اگر ایک سو ایک لاکھ میرے کیاوز میں پچاس میں اچھا مرسیکل آجاتا یہ سی اتنا خاص ان کے مقابلے پہ وہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں واقعی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی زیادہ نمال کی بائی دیا ہی بائی کے یہ ہماری حکومت کو کچھ کرنا چاہیے کہ یہ کمپنیوں کو کچھ کرنا چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی اس میں کمپنیوں کا کیڈار اس میں حکومت کا تو ہے نہیں چاہے جتنی سسنی نہیں حکومت ہے حکومت کو جب بتایا رہا کہ عوام کو یہ دے رہے ہیں وہی ریڈ وہی آگے بھرا دیتے کچھ کیا تو ہے نہیں موشکل تو وہی ہوتا ہے درسلس میں یہ ہے نا کہ ہمارے عوام پہ ڈیپینڈ کرنا وہ لا رہے ہم لے رہے یہ ہی تمہاری دے رہے ہیں اگر وہ پیچھے سے آگے سے عوام ڈیمانڈ کرے تو وہ ان کو بولیں تو یہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا عوام پہ عوام کیا ڈیمانڈ کرے گی بابو بھائی یہ نہیں بابو بھائی کے باقے بات سچی ہے یار عوام پاکل ہو جاتی ایک پرانہ جب نیا مادل آتا بھائی مادل پہم کھا دیتے ہیں سیل کر دیا اور اس نے تیش والے کو فرید دیا عوام تو انہوں نے دو تین کے پیچھے لگایا بس یہی بائی کے عوام کیا پتا اسے بائی بھی ہیں یہ چیزیں نچلتی ہیں عوام بس خدو بنایا اب انہوں نے عوام خدو بن دیا عوام کیا کر سکتے ہیں یہ تو کوئی ہے نہیں عوام ہی اب اس ٹکر چینی کرتے ہیں کہ خوشی میں چلی جائے اور لے آئے وہ ایسے بن جاتا جیسے اس کے باپ کا مولا جا اس نے داوہ کوئی آئے نہیں سکتا کوئی آئے گا وہاں سے ایسے کیسز بنا گیا ہمیں بائی دیکھ وہ میرے خیال سے یہ کمپنی ہیں صرف ان وزیروں کی اپنی نہ ہو گئی اب ایسے ہی ہے کوئی چکر ہے ان کی اپنی ہیں یہ اپنا وہ بسکر بھی مارن لکھتے ہوئے یہاں پہ بھی وہاں پہ لیکن وہاں پہ لوگ کو انہوں نے چینج ہے یہی چیزیں انڈیا سے لے لیں آپ یہاں پہ تیار کریں وہاں سے صرف یہ چیزیں لیں اسمبر یہاں پہ کریں یہاں پہ بنا ہے تیار کریں تو اس باب بھئی ہم کو بچت ہو ہی نہیں ہوگی آپ اسٹائر کریں پر یہ کرنے نہیں دیں گے یہ جو بڑے بڑے مچ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو بڑے بیٹھے ہیں یہ آپ کو ایسے کرنے دیں گے کبھی نہیں یہ تو آپ کا کچھو میں نکال دیں آپ اکتن نہ کروا دیں اتنا جو ہے ان کا پہور ہے بہت خوابیہ میں طاقت بہت بہت زیادہ بس کسی وجہ سے ہمارا جو ملک تریکشی نہیں کر رہا کسی وجہ سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے یہ مین لیزن مشبال بھئی ہے کیا رہے بھائی کتنے اتنے پیسے ہیار ایک لاکھ میں کیا کیا کوئی کمپ یہ دو اٹھائی لاکھ میں تین لاکھ میں بھی پڑھے تو لوگ یہاں پہ ایسی خوشی نہیں ہیں یہاں پہ بہت کم ملتی ہیں تو دوستو کسی لگے ویڈیو ہمیں اپنی رائے سے گا ضرور کیجئے گا یہاں پہ ویڈیو کینل کرتے ہیں ہمارے چینلیں ٹرینی ریاکشن کو لائک کر یا سبسکرائب کر یا بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بہت زیادہ ملتے ہیں اگر نئے ویڈیو لے کر تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ